بہت دن بعد کیمرہ اٹھا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بلوگ کرنا بھول گیا ہوں السلام علیکم ویلکم میں آپ کو ایک نیو بلوگ میں اور یہ ہمارا پہلا رمضان کا پرابر بلوگ ہونے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آپ بلوگ دیکھ رہے ہیں رمضان میں ہی چاہے اپلوڈ ہوئے ہیں لیکن وہ ایکشلی پاکستان سیریز تھی اور وہ سارے رمضان سے پہلے شوٹ ہوئے تھے کیونکہ یہ رمضان کا پہلا بلوگ ہے تو اگر آپ ابھی تک سوشل میڈیا بمجھے فالو نہیں کہہ رہے تو پلیز جا کے ابھی کر لیں اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اور چینل کو سبسکراب بھی کریں ویسے آج مزے کی دھوپنے کے لیے ہوئی ہے ورنہ کافی دنوں سے بلکہ جب سے میں پاکستان سے آیا ہوں یہاں سردی ہی چل رہی ہے صبح جب میں کام پہ جاتا ہوں تو روز مائنس آٹھ تاس ہوتی ہے پرف ویسے ابھی بھی پگل ہی نہیں ہے پوری طرح سے شکل ویسے مجھ امید ہے کہ آپ کا رمزان بہت اچھا گزر آگا اور خوب برکتے سمیٹ رہے ہوں گے اب اس مبارک مہینے میں ویسے بھائی کا آز کا آؤٹفٹ چیک کرے پورا نا ماتا ماشااللہ دیسی محول ہے اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے تو ہوا کچھ یوں کہ کل میں نے ایک ٹک ٹک اپلوڈ کی تھی پہلے تو آپ کو وہ ٹک ٹک دیں پس جیے ٹک ٹک دیکھیں آئیشہ کا اور شویب کا جذبہ ہے ایمانی جاگا اور انہوں نے ہمیں افطار پہ انوائٹ کر لیا آج ہم انوائٹ ہیں شویب اور آئیشہ کے گھر افطار پہ اور شام کو ہم انشاءالہ جائیں گے آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ افطار تو ہم ساتھ ہی کریں گے پہلی بار ہم لوگ کر رہے ہیں رمضان میں تو افطاری تو ساتھ بنتی پاکستان سیریز اپنے ایڈ کو پہنچ چکی ہے اور مجھے تو واقعی بہت مزا آیا پاکستان میں اور وہ شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ولاغز میں تگر آپ نے ابھی تک ولاغ نہیں دیکھے تو پہلے جا کے وہ ضرور دیکھیں پھر اپنا فیڈ بیگ دیں اور یہ میں آپ کو بتاتا جلو کہ سمین اور آئی راجو ابھی تک پاکستان میں آن جی تو کیسا گزر ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزر ہے دیکھیں آپ کا موہ چھوٹا سا نکل آیا روزے راکرہ کے ہے نا ایتنا چھوٹا نہیں ہوا اچھا نہیں اتنا چھوٹا نہیں ہوا لیکن کیسے گزر رہا ہے صحیح گزر رہا ہے اچھے گزر رہا ہے کیونکہ آپ تو کافی دن رہ کے آئیں ہیں اپنے میکے میں دو دن رہ کے آئیں ہیں دو دن صرف دو دن تھے ہمیں کتنے دن ہوگئے ہیں دو دو دن چار پانچ دن ہوگئے ہیں ہمیں تیسرے کار ہاں تین دن چلو تین دن مجھے طرح سے لگ رہا تھا کہ چھے سات دن ہوگئے ہیں پر چلو مجھے نہیں ٹائم کا ایڈیا ہوتا ہوگا میرے حال ہے آئیشہ اور شویب کو پرینک نہ کریں کرتے ہیں ان کو ان کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں آرہے آج افتاد لیکن کیسے کریں کیا بہرنا بھی تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ یقین کر لیں بہرنا کیا کریں آپ اگر ویسے کہیں گے کہ ہم نے نہیں آنا تو وہ یقین نہیں کریں گے تبیت خراب ہوگی ہے پھر پر شاد ہو چاہیے Frozen یہ کہیں ہمارے گر کوئی آرہا ہے لیکن کون آرہا ہے کوئی اسا بندہ جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں ان کو اس کے بلے آئیار ارسامین ہوگی ہے وہ کہیں گے ان کو بھی ہے groom جونج کے behinder وہ اماست!! ہیں گے وہ نہیں ہیں وہ نے کو اگلے path kiş mem نہیں کرسکتے ہیں اب ان کو پانا سکتے ہیں میرا جانüyا ہوں امیر ظلفی بھائی کو پریک کرنے کی کوشت کر رہا تھا فون پر اور فون باند اپنی طرف سے کیا ہو لیکن فون باند نہیں ہے وہ ساری ہمارے باتیں سوچ رہے تھے تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو نا یہ کہیں گے کہ وسیم بھائی آ رہے ہیں نا ہم سیم بھائی آ رہے ہیں افطاری دینے تو ہم نا مطلب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ افطاری دینے تو اس وجہ سے ہم نہیں آ سکیں گے ہم رہے ہیں کہ ہم نے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کا بتا کیا ہم انکار کر سکتے ہیں تو یہ جو ذمہ داری فون کرنے کی اور یہ جوٹ بولنے کی یہ دینہ بھائی کی رہے ہیں وہ کار ہو گئی تو ہے رہے ہیں کوئی نہیں امی آس پڑھیں گے تو اس لئے آپ کوئی گھرنا پڑھے گا اسلام علیکم مالیکم اسلام اسلام کیسی ہو بس ٹھیک تھا کیا ہو رہا ہے رام سے بیٹھے ہو رام سے بیٹھے ہوئے چل اچھا پھر رام سے بیٹھو ٹھیک ہے پر یار تھوڑا نا افتار دا پروگرام تھوڑا تھوڑا کنسل ہو رہا ہے کیوں اوہ نا وہ سیم زائدہ ہونی نا امان سور میں آیا سی فون تو کاریوں کو افتاری پکڑانا آ رہے ہیں ادھر ہم نے کہا ہم آفیس کے آ رہے ہیں پھر ہم 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 یہ سوچ رہے ہیں کیے کریے پر ایک پھر انہ دے آمان تک تا سنوک آرونہ دا ونتے کرنا پڑھنا پڑھنا نا ہم 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 سکتاً ہم 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 دیو نے بتایا تھا ہے کہ ایشال جانے اصید ہیں حضرت فتاری کرن گا پرو مرحالشہ نکلا ہے تھوڑی در سی بنتے کرنیا ہم 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 تک 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 ہم ہم۪ نا پھر ڈسنے اسی ٹھیک ہے اوکے بائے بائے آہ اس نے تو یقین کر لیا اس نے تو کر لیا یا اللہ اس کو غصہ چڑ گیا ہے ہاں مجھے لگا کہ یقین ہی نہیں کرے گے وہ کہے گی سمجھ جائے گی اس کو نہیں کیونکہ وہ بیزی وہ نہیں ہے نا اس کو یہ خیال نہیں ہونا کہ آج ہی فرس ٹیپ ریل ہے ویلیڈ ریزن ہی بنائے ہاں اللہ ہم آف کرے آپ جلدی جلدی تیار ہو کر نکل جاتے ہیں ان کو جا کے سرپرائز پیر مل جائے گا اسلام علیکم سامنے آجا کونی تو دولن پہلے پہلی رات دی وہ کیا بن کے آئے وہ گینگسٹر کافی ٹرنڈ ہے بیگن یہ آپ اتنی کیوں تیار ہوگی افتار پہ جا رہی ہیں شادی پہ تو نہیں اس لئے تیار ہی ہونے افتار پہ جا رہی ہوئے اچھا پچانی نہیں جا رہی ہیں اتنی تیار نہیں ہوئی ہاں ٹھیک آپ کو تھوڑا کور کر لیا مقصود آپ اس کے بعد باتا ہے ہم نے آجا کو پرینک کیا ہوا ہم نے کہا ہے کہ ہم نہیں آسکتے شاید نہ آئیں ہم نے بانا کیا ہوئے کہ اسیم بھائی آ رہے ہیں ہمیں افتاری دینے اور ہمارے ہر ہر ہاتھ افتاری شاید کریں ہاں تو اس لئے وہ بچاری تھوڑیا سے ہوگی تیاری خفتانی گستے میں کہ مطمئن میں تو سب کچھ تیار کیا ہوئے تو یہ تو مطمئن ساوڑا بھائی مطمئن میں تو اتھا جا کے کوکھا پھادیانا دھوڑ ہے تو اپنے پرینک ہو دی کون کار رہے ہیں؟ دیکھا یہ بھوکلو میرا مطلب پرینک بھی کامیاب نہیں ہوتے دے رہے ہیں آپ لوگ کہتا ہے پرینک کیا کرو کیا کرو؟ سپرائز دیمیں کہ ادھر جا کے اس کو نہیں بتا ہوگا مرے ساڑے سپرائز ہوئے کہ آپ کچھ بھی نہیں پہیا کوئی نہیں ہم پہتا ہے آپ کو بات دکھانا ہے تو میں اور مقصود اس گاڑی میں جا رہے ہیں گولف میں اور ابھی ہم نے راستے میں سنہ کو بھی لینا ہے سنہ بھی سا جائے گی آدھا گئر آدھا گئر انڈے کی تقریبیں ٹرائب ہے میرے حال میں ادھر تک جہاں شویب آشا رہتے ہیں تو چلتے ہیں ان کو جا کے سرپائز دیتے ہیں واقعی ان کو ہمارا پرینک پر یقین آیا نہیں ہے اب جا کے بتا چلے گا موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی کس کو بھوک لگی ہے زیادہ؟ مکسروت کو بہت بھوک لگی ہے بچارہ روزہ بہت تنکر ہے بچارہ نے سہری بھی نہیں کی سہری کی بغیر روزہ رکھا ہے السلام علیکم والینہ السلام علیکم ایشا ایشا میرا یہ ہے کھانا بنایا ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں نے کہا تھا ہم نے آنا نہیں کیا میں جاتا ہوں پھر یہ ایجی man in the house جو بچارے کام کر رہے ہیں یہ ہے کہ کھانا بنا رہے ہیں کیا سی ہے؟ کیا سی ہے؟ کیا بانگ رہا ہے جی ادھر؟ یہ بھائی مطلب پکوڑے بنیں گے وہ آپ کو آتے ہیں بنانے میں سے؟ نہیں آپ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہوں ہمارے لئے پھر نہیں لگ رہا ہے کھانے کا کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا ہے نا بکر؟ سب سے پہلے تو ویو چیک کر رہے ہیں ایسا لگتے ہیں جسے کسی وادی میں رہتے ہیں بہت مزی کا ویو ہے تو یہ کہ فورٹ فلور میں سامنے درخت ہے یہ ساتھ سڑک ہے گھار رہے ہیں بڑا مزی کا ویو ہے ایکشلی مجھے تو بہت پسند ہے وہ تنہا کون ہے اللہ ہم اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہم اللہ مہربا وہ کون ہے اللہ ہم اللہ کیا وہ جی شان ہے اللہ ہم اللہ اس کے سب نیشان ہے اللہ ہم اللہ سب نیشان ہے اللہ ہم اللہ اللہ دیکھیں اگر آپ کام نہیں کرتے تو پیدہ جی تو بھی کام نہ کر رہے ہیں ہاں؟ آپ کو ملتا ہے کہ گھر بھی کام کرتے ہیں بھائی بھی آگے کام کر رہے ہیں نہیں یہ تو آپ کو سزاں ملی ہے کہ جی در آگے کام کرتے ہیں شویب کیا حال ہے ٹھیک ہوں؟ میں نہیں آپ کیسے ہیں؟ میں جو بہت لگ رہے ہیں یہ تو نہیں کہ آشان ہے آپ سے کام کروایا جی در آگے صرف جب واق پہ گیا تھا کوئی پانچ پہ جگہ گری پہ تب لگ رہا تھا میں تو پیاس لگ رہی تھی اور کھانا کس نے زیادہ بنایا ہے؟ آشان بنایا ہے آپ نے نہیں بنایا؟ میں واق پہ گیا تھا لینہ کے ساتھ پھر ہم نہ مطلب کھا سکتے ہیں بغیر ڈرے جی جی لینہ کے رہی ہیں مجھے بھی ولوگ میں لے گیا ہے دیکھا کیسے پوز ماری ہے ماشاءاللہ آپ تو بڑی مڑی ہو گئی ہے شویب پہ گئی ہے مجھے لگ رہے ہیں نہیں نہیں مجھے لگتا ہے سورج ڈوب گیا شویب آپ کے یہاں افتاری سورج سے ڈوبنے کے گئے جی لائے منسور پتہ نہیں کام افتاری ملنی ہے مطلب ہم تو بیچار بوک سے حالت عراب اور یہ شویب ہی چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے انہیں مل ساتھ ایسا ہی کریں میں اب کباب کارڈن کرتا ہوں تمہیں کہتا ہے تمہیں کہتا ہے تمہیں کہتا ہے شویب چڑے میں گئی پہے گئے لٹے اولے جی سلے جا جارے بال میں نالے گاں کی ہاتھرے آپ نے بہت محل اولاد دیکھے ہوگی یہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو مار رہا ہے امی اور آپ ہاتھ رہی ہیں میرے کمر میں درد ہو رہا تھا اس کے لئے مقصود راکھا ایک مساج کرنے نہیں ہے ویسے ہی دو طرح ناظرین حاضرین اسامین اردو اردو نوٹ پرمائے امی کی اردو کے بہت فانس ہیں امی کی اردو کے بہت فانس ہیں میں آپ کو بتا دوں نہیں میں نے جیکن دیا مجھے جیکن کی آتی ہے مجھے جیسے ہی آتی ہے مجھے جیسے ہی آتی ہے ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں پنجابی بولانے بلاغ میں تو ٹھیک ہے امی تو بولتے ہیں مجھے جیسے اللہ 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 , اللہ 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 یہ تھا آج کا ولوگ ہمیں ہی بتائیں گے کہ افتاری کیسی تھی افتاری بہت اچھی ہے اچھا نے بنائی بہت مزید ہیں چیز ہیں تو یہ آج کا ولوگ اگر آپ کو اپسان ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولوگ میں تب تک اپنا بہت حیار رکھیں بہت اوش رہیں ہس رہیں مسکرات رہیں جیت رہیں اپنے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ اشان ہے اللہ ہم اللہ اس کے سب نیشان ہے اللہ ہم اللہ